20 سیکنڈ کی خوشی میرے بیٹے نے ہوتل کے کمرے کی کھڑکی سے باہر ٹائم سکوائر کی طرف دیکھا وہاں کی بطیوں کو دیکھ کر وہ چکک ہو گیا اور ہم سے باہر جا کر ٹائم سکوائر کو دیکھنے کی جت کرنے لگا میں نے اس کو کہا کہ بہت رات ہو چکی تھی میں نے اگلی دن ٹائم سکوائر گھومانے کا وعدہ کیا پرنتو وہ نہیں مانا وہ بولا ڈیڈی سے دو منٹ کے لیے چلیے نا بطیاں کتنی سندر لگ رہی ہیں میں نے اور میری پتنی نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر دونوں ہی مسکرہ دیئے میں نے اپنے بیٹے سے کہا صرف دو منٹ وہ بہت ہی خوش ہو گیا ہم لوگوں نے گرم کپڑے پہنے اور گرم جیکٹیں بھی پہن لی کچھ ہی دیر کے بعد ہم تینوں ٹائم سکوائر پر کھڑے بطیاں دیکھ رہے تھے میرا بیٹا تو بہت ہی خوش تھا ڈیڈی دیکھئے نا ادھر وہ بطیاں کتنی سندھ رہے ہیں میں نے اور میری پتنی نے خوشی وقت کی کچھ دیر کے بعد وہ میری گودی میں آنے کی جت کرنے لگا جیسے ہی میں نے اس کو اٹھایا وہ سو گیا ہم لوگ اس کو اٹھا کر یہ ہوتل واپس آگئے ہم کو کپڑے پہننے میں قریب 20 منٹ لگے تھے اور ہمارے بیٹے کو ان بطیوں کا مجھا لینے میں صرف 20 سیکنڈ ہی لگے تھے وہ بطیاں دیکھنے کے بعد آدھا منٹ ہونے سے پہلے ہی میری گودی میں سو گیا تھا لیکن جب ہم ٹائم سکوار پہنچتے ہیں تو میں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں خوشی کی ایک ابھود پورو چمک دیکھی تھی اس رات میں نے ایک بہت ہی مہتوپون پاٹ سکھا مجھے معلوم چلا کہ خوشی کیسے پرابت کی جاتی ہے میں نے سکھا کہ ہم اپنے جیون میں کچھ مشیش پل تیار کر سکتے ہیں اور خوش رہ سکتے ہیں پرنچو سامان دیتا ہم کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ٹال دیتے ہیں ہمارے بیٹے کی وہ بیس سیکنڈ کی خوشی میرے اور میرے پتنی کے دماغ میں ہمیشہ کے لیے انکیت ہو چکی تھی ہم خوش تھے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو جو اس نے چاہتا دیتی ہی تھا ہمارے جیون میں خوشیوں کے تو بہت سے موقعیں آتے ہی ہیں پرنچو ہم ہی ان موقع کو ٹال دیتے ہیں کسی دن پتنی کہتی ہے آج کتنا سوہانہ موسم ہے آئیے کئی باہر گھوم آتے ہیں پر پتی کتنی آسانی سے کہہ جاتا ہے بہت سردی ہے بھاگ گھر میں بیٹھ کر کچھ کھاتے ہیں پتی اپنی پتنی کے اندر اٹھ رہی بھاونا کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیتا ہے کبھی بچے کہتے ہیں ڈیڈی چلیے نا آج کھلانوں کی پردرشنی دیکھنے چلتے ہیں پتا کتنی آسانی سے کہہ جاتا ہے میرے بچوں بہت دور ہے پردرشنی ایک گھنٹہ لگ جائے گا کار سے پردرشنی پتا یہ بھول جاتا ہے کہ وہ پردرشنی پھر نہیں آئی اور ان کے بچوں کو خوشی نہیں مل سکی گی کسی دن پتی جلدی اٹھ کر سوریدہ کا آنند لینا چاہتا ہے تو پتنی کہہ دیتی ہے سو جائے اتنی جلدی اٹھ کر کیا کریں گے بس اتنا سنتے ہی بیچارے پتی کے مند میں خوشی کی آساس ہم آپ دھو جاتی ہے جیورن میں خوشیوں کے ان خوبصورت چھنوں کو لپکنے کے لیے آپ کو ہی کس پریاس پر کرنے ہی ہوں گے اس رات اگر ہم ہمارے بیٹے کے ساتھ ٹائم سپائر کی بٹیاں دیکھنے نہیں گئے ہوتے تو وہ چھوٹی سی خوشی کھو جاتی ہے وہ خوشی ہمارے لیے شاید اتنی محترپور نہیں تھی پرند تو ہمارا بیٹا ان بطیوں کو سارے جیون یاد رکھنے والا تھا آپ سوچ سکتے ہیں پرس نسا سکتے ہیں کہ کیا بیس منٹ میں کبڑے پہن کر صرف بیس سیکنڈ کے لیے ان بطیوں کو دیکھنے جانا بندی متا تھی کہ تین گھنٹے گاڑی چلا کر کسی آدھے گھنٹے کے کارکرم میں بھاگ لینا بندی متا ہوتی نہیں دوستو خوشی اور آنند کی پرابطی میں بندی کو تھوڑی در کے لیے بھلا دینا ہوتا ہے ہر چھوٹی چھوٹی خوشی بہت ہی ملیوان ہوتی ہے اور ہم کو ان خوشیوں کو پکڑنے کے کسی بھی موقع کو کھونا نہیں چاہیے بہت بہت دھلیوان بہت در کے لیے بھلا دینا ہوتا ہے